گرام کم کرے تو سر معارف کرائی دولا مجھو نالو اسد اللہ چنہ آئے اگونے زلے نائب رازم مروں خالد اسین چنہ جو ماں فرزند ہے اسا جو خاندانی تعلق ہے پاکستان پیپلس پارٹی ازا جی ہیں بابا سا ہی پا جی زندگیے بے تاہا سا کلو اکلو ملائے لیا اوہی ارنجا جانا شیر اصابی اج بھی تاہا دا گھردائی ہوں دا صرف ماں پرلی نواب شاہ جی یو سب تاہی سو دا نوجوان جالا ہی تاہا جی کل فیصلتے اج بھی فکر کا دائر تاہا جی حکمت عملی تاہا جی سوچ کے سر سلامہ سجی نواب شاہ جی نوجوان کی عادت تاہا کلے میں کلو ملائے کا دکھ دیا ہے سرمان انہ پروگرام کے تواصل کا اسا جی ڈویزڈال پریزیڈنٹ دیاولا صلی اللنجار صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئر وینسن غلام قاضر چانڈیو صاحب ویلکم کریں گے ہمارے پوچھ دوست عبدالسکتار کنیشی صاحب نہائیتی قابل اعترا مہترم جناب آسف علی زرداری صاحب کو اس دعوت میں ارد کی جانب سے دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ وہ انجام دیں گے اس سے پہلے بھی کچھ دوستے میں اس کا تذکرہ کرنا مراسم نہیں سمجھتا انشاءاللہ چاچا لیگبت جمالی زیان صلی اللہ زیاد صاحب حجی علی صلی اللہ زرداری صاحب ان کو پتا ہے ہماری خدمات شہریت آجیت آج کی پہلے اس پر ایمکیوم کا ہرڈ ہوتا تھا آج اللہ کے فضل سے پاکستان پپلس پارٹی کا ہرڈ ہے شہر کی میں رضا کریں گے خدمات کریں گے خدمات کا گرہ نربان آدے گا خدمات کی پر находится خدمات کی پرندگا میری بہنوں بیٹی بچوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسلام علیکم جیے بھٹو کسی دوست نے صحیح کہا مگر کچھ الفاظ الگ استعمال کیے میں نے اس عملی میں کھڑے ہو کے پہلے دن ان کو کہا کہ یہ آپ نے بنا تو لیا ہے چوچو کا مربع مگر یہ چلے گا نہیں یہ چل نہیں سکتا اور اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی طریقہ بنائیں کوئی فارمولا بنائیں میں نے کہا تھا فارمولا وارمولا کوئی نہیں ہے تم لوگ یہ فارمولے بنا بنا کے ملکہ تم نے یہ خانہ خراب کیا ہے اب سوال سیدھا سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھٹی پھر کرو ہم سے بات پھر کریں گے ہم سنبھالیں گے بلکل پاکستان سنبھال سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان سنبھال سکتی ہے سنبھالتی رہی ہے اور جب بھی مصیبت آئی ہے پاکستان پہ تو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے سنبھالا ہے چاہے وہ اکتر کا زمانہ ہو یا زیادہ الحق کے بعد کا وقت ہو جب بھی مشرف کے بعد کا وقت ہو آپ سوچو کہ مشرف کے زمانے میں آپ کیا آٹا نہیں تھا اسی طرح چینی جو ہے وہ بھار سے امپورٹ کر رہے تھے ہم نے ایک سال میں پاکستان کو خود کفیل کر دیا اپنے اناج میں اپنی گندم میں اور دوستوں کی یہ سوچ اتنی چھوٹی سوچیں ہیں ان کی پاور 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 جب مجھے پاور دیا تو مجھے سپر پاور نے کہا کہ تم کو ہم نے سب سے مرضبوط پریزیڈنٹ سیویلین بنایا ہے میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے آپ نے صحیح کیا ہے میں نے تین مہینے بعد ساری پاور پارلیمنٹ کو ٹرانسفر کریا اس لیے کہ ہماری تاریخ سے ہمارے فالٹ لائن سے پاکستان کے مسئلوں سے صرف آپ اور میں واقف ہیں کوئی تیسرا کہاں سے بھی آ جائے کیسا بھی ہشار ہو آئنسٹائن دوبارہ کبر سے نکل کے آ جائے وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا اس کو پتا نہیں ہمارے مسئلے ہمیں پتا ہے کہ کس طرح غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے کس طرح بھوک ہے کس طرح بچوں کو میں جی گیا جو کچھ کر گیا کسی اور کے لیے وہ بات سلامت رہتی ہے آج تک یہ بھوٹو صاحب کو نقصان پچانے کی کوشش کریں وہ کبر سے لڑا ہے بی بی صاحبہ کبر سے لڑ رہی ہے ہم ان کے طرف سے لڑ رہے ہیں ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں میں نے ایک پیپلز پارٹی کا جو حق ہے یا پیپلز پارٹی کا جو فرض ہے مجھ پہ وہ میں نے ایک رسپونسپلیٹی لے کے سمجھ کے کیا ہے بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ مجھے میں نے سیاست کو نہیں چوس کیا سیاست نے مجھے چوس کر لیا اور ہمارے ساتھ یہ عالم ہے کہ ہم نے خود مانگ کے سیاست مانگی ہے ہم نے بی بی سے رشتہ جوڑ کے فقیروں کے کیوں کہہ کے دعائیں کرا کے بی بی سے رشتہ جوڑا ہے تو ہم سے ہمیں وہ امانت میں یہ اپنی زندگی کی پوری پوجی اپنے بزرگوں کی پوجی اپنے والدین کی پوجی اپنی ورکروں کے ہر جگہ خون پسینہ ان سب کی کمائی میرے جھولی میں ڈال گئی اب اس کے بعد میرے پاس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس نے مجھے خود گائیڈنس دی ہر جگہ مجھے خود گائیڈنس دیتی ہے بی بی صاحبہ مجھ سے بات کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں میں مذاق کرتا ہوں وہ مجھ سے خیالوں میں میرے ساتھ رہتی ہے اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر بی بی ہوتی تو کیا کرتی ہے اگر اس طرح پارٹی ہوتی بوٹو صاحب ہوتے تو کیا کرتے کیا ایشو ہوتے اور ان سب کو سوچ کے میں آئیڈیا نکالتا ہوں سب کو سوچ کے میں بات بات کرتا ہوں ان سب چیزوں کو میں نے ان کو پہلے دن کہا کہ اگر نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے اب یہ نیب چلا لیں حکومت نہیں چلے ان کے اپنے سیکرٹریز کسی کو سائن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کسی بھی اگریمنٹ پہ کسی علاقہ بھی ریلیکسیشن دے رہے ہیں نیب میں اس سے کیا ہوگا جو نقصان ہو گیا تھا تو وہ تو ہو گیا اب ڈالر ونس ایٹی پہ ٹو ہنڈرڈ کراس کر رہا ہے اور اب آپ بات کر رہے ہیں ضرورت ہی نہیں تھی یہ ڈیویویویشن کی یہ ڈیویویویشن کرنے والے جاہل ہیں یہ جتنے بھی باہر سے آتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یہ جاہل ہیں جاہلیں متعلق ہیں جو کہ ڈیویویویشن کراتے ہیں تھرڈ ورل کنٹری میں ضرورت ہی نہیں تھے ان کو اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جتنا ہمارا کرزہ ہے وہ ڈبل ہو گیا اگر پہلے تھرٹی بلین تھا تو بی بی صاحبہ کے پاس ان سے ملنے میری شادی کی سال گرا تھی تو میں نے بی بی کو ساتھ ملائی اور ہر شہید زندہ ہے بی بی زندہ ہے ہمارے دوسرے شہید پیپلز پارٹی کے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اور بھٹو ازم زندہ ہے جو کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ان سب کو سمائی نہیں آتی پر انشاءاللہ ان سب کو ہم سمجھائیں گے بھی اور دھڑائیں گے بھی میدان سے ابھی تو میں نے لاور میں قدم رکھا ہے انشاءاللہ ان کی وکٹ پہ ان کی بولنگ پہ ان پہ میں سکسس باروں گا یا ہی تو آپ دعا کرنا کہ اللہ حمد دے اور زندگی دے تو میں آپ سب کی خدمت کروں پاکستان کی خدمت کروں اور اتنا آسان ہے پاکستان بنانا جو ان سے بنتا نہیں ہے یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں ہیں پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو ان کو سننا بھی پڑے گا سمجھنا بھی پڑے گا اور چلنا بھی پڑے گا ہمارے کہنے پر سو آپ دوستوں سے انہی الفاظ ایک ساتھ اجازت لوں گا جے بھٹو آسان ساتھ آپ آپ